بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں آمنہ لائف میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں میرے ساتھ ہیں میرے ہزبینٹ اسلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید ہیں آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ آپ کو اپنے سٹوپ کی جو ہے نا اس کی کنڈیشن دکھا رہے ہیں اور ہم اس کو آج انشاءاللہ ریپلیس کریں گے اس سلسلے میں ہم لوگ آج مارکٹ بھی گئے تھے اور مارکٹ کا ویزٹ بھی کیا وہاں پر ہمیں کافی قسم کے ورائٹیز نظر آئیں کافی اچھے ہوپس نظر آئے اور بڑے خوبصد اور ڈیزائنی سٹائلش اور جو ہوپس ہیں پرنٹڈ بھی تھے اور کراس سٹف بھی تھے اور سٹیل میں بھی تھے تو جو ہم لے کے آئے ہیں وہ یہ بوکس ہے ابھی اس کو ہمیں انبوکس کر کے دکھائیں گے میرے ہزبینٹ اور پھر ہم دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا لیا ہے وہاں سے اس کو تھوڑی دن تک اب ہم اس کو اپن کرتے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کا ویو کنا رہے ہیں کمپنی کا نیم دکھا رہے ہیں اور اس کی بیکنگ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو اچھا ویو لگا ہے یہ دیکھیں کہ اس میں اس کو اب آپ اس کے جو ریپنز ہیں وہ اپن کر رہا ہوں کھول کے آپ کو جو ہم دکھا رہے ہیں آج کافی گرمی تھی بہا ہم نے یہ سوچا تھا کہ رمضان سے پہلے پہلے ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے رمضان کے دنوں میں ٹائم نہیں ہوتا آپ عبادت کرتے ہیں عبادت میں مصورف ہوتے ہیں ذکر ہو تو آپ میں مصورف ہوتے ہیں تو ادھر ٹائم ہمیں زیادہ زیادہ دینا چاہیے اس لئے ہم نے یہ آج فیصلہ کیا کہ اس کو ریپلیس کر دیں گے یہ ہے ہمارا سٹاو ہے ہم نے گلاس میں نے لیا ہے ہم نے سٹیل میٹیریل میں لیا ہے گلاس میٹیریل میں اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس میں زیادہ ڈیمیج یا کچھ چیز اگر آپ اوپر رکھ لیتے ہیں کچھ امجوگر ہے یا کوئی بزنی چیز تو ہلکی تو وہ کریک یا سکریچ پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ بڑا اچھا ہمیں بلایا ہمیں یہ ہمارا مارکیٹ ویزٹ کر کے ہمیں انہوں نے بھی جو ہیں شاپ جن کی تھی ہیں انہوں نے بھی گائیڈ کر کے آپ یہ لے کے جائیں سٹیل کے اندر یہ بہتر ہے اور آپ کو استعمال کرنے میں بڑا اچھا ہوگا دیوریبل بھی ہے تو یہ دیکھیں گائز اس کے اندر میں پلاسٹک کور میں ہوگی اس کے پر ایک کور چڑھا ہوا تھا پلاسٹک کا اس کو اب ہم رمووک کریں یہ دیکھیں گائز اس کو میں پلاسٹک کو اوپن کرنا کر رہا ہوں بھی اس کو سکرنچ کر کے کافی اچھی پیکنگ کی گئی تھی اس کی بلکل کیونکہ کہ اس کو کوئی لے جاتے ہوئے گھر کوئی پابلم نہ ہوگی یہ دیکھیں گائز اس کو ہم نے اوپن کر لیا ہے اور یہ اوٹومیٹک ہے جی بالکل یہ اوٹومیٹک ہے اس میں آپ کو کوئی ماں چیز سے جنرہ نہیں پرتا اس میں غالباً اوپشن بھی ہے ایک اوٹومیٹک ٹیٹ میں سیل اوپ ڈالنے کی اوپشن جسے اوٹومیٹک سے یہ بٹن سے پریس ہوتا اور یہ اون ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو اوپن کر رہے ہیں ہم لوگ کلاس کی کور اتار رہا ہوں میں اس کا اور اس کو آپ کو مقرار ہوں کے دیکھیں کہ تری چیز کی میٹل جو ہے نو میٹل بڑا چی میٹل کے اندر ہے یہ دیکھیں گائز یہ آپ کے پاس تین اوپشن ہیں سٹاپ کی ایک رائٹ 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 اور ایک بیج میں سینٹر میں سمال سائز کا اور یہ بڑی چیپ یو کے اندر ہے اور بڑی خوبصد پرنیشن کے اندر ہے دیکھیں اب اس کو میں آپ کو ٹرن کر کے دیکھیں خاتم نیچے اس کے اندر کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں تو یہ ہم اس کا ٹیگ بھی طور دیں گے کیونکہ ہم نے اب اس کو استعمال کرنا ہے جی اب اس کو ہم اس کو ہم اس کی جگہ پر لے جانے لگا تھے تو اس کے ٹیگ وغیرہ ہم ریموف کر رہے تھے اب یہ دیکھیں یہ اس کے سٹینڈ ہے سٹینڈ بھی کافی اچھی مٹیریل میں تھی اور یہ دیکھیں اس کا میں آپ کو بیک کر کے بیو کر آ رہا ہوں اس کے اندر چار اس کے جو ہے سٹینڈ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں پائپ لائن جیسے نظر بولتے ہیں جس میں آپ کیس کی پائپ بگاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم یہ نیچے آپ دیکھیں اس کی اپشن بنی ہوئی ہے میں پیچر سے نٹس کو ہو رہا تھا لیکن نہیں میں نے اس کو جب چیک ہی تو یہ آرام سے پیس کر کے اس کے اندر جگہ ہے اپنے آٹومیٹک سیل ڈالتا ہے اب اس کے سامنے ہم آپ کو جو ہے ہم یہ اون کر کے بھی دخائیں گے تھوڑ دے تک سیل بھی ہم اس کا ساتھ ہی لے تاکہ ہم چیک کر سکیں اس کی کیا فلیم ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھی کنڈیشن میں ہے اس کو اس ٹینڈم واپس رکھا آپ کو دخائیں یہ دیکھیں اس کی جگہ پر لے ابھی ہم دیکھیں ہم نے اس کو وہاں پر سیٹ کر لیا ہے کچن والی جگہ پر اور ہم اس کو بہون کر کے دخائیں گے ابھی پائپ لائن سیٹ اور میں اس کو اون کرنے کی کوئی کر رہا ہوں مجھے نہیں ہا رہا تھا آپ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں اس کو چلانا بھی اور اپنے خود سیکھنا ہوتا ہے کیونکہ ایک دم آپ کو چیز نہیں کل دی ہے آپ اس کو استعمال میں لے کے آئیں گے پتا لگتا ہے کہ وہ اون کر دی ہے اون کر دی لیکن سینٹر والا پل بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ابھی بٹن اس کے نہیں ہوئے تو یہ ابھی یہ چلے گا تو پھر اون ہوگا تو ایسا ایسا ہے میں اس کو لے کے بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میرے ہسپنٹ نے میری آج یہ ایک خواہش تھی جو بلکل گائز آپ رمضان سے پہلے پہلے اس کی جیسے الحمدللہ ہم اس کو اپنے گھر لے آئیں اور اس کی گیس بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور ایسی دی پریس ہو رہے تھے جیسے جیسے ہم یوز کرتے چاہیں گے اس میں اور ایمپروفمنٹ آتی جائے گی تو یہ دیکھیں گائز اس میں ہم یہ سینٹر والا یاون کر دیکھیں چیک کر رہی ہیں اچھی طرح اس کو دیکھیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جی بالکل اور پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمیل بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں اللہ حافظ